یا شہر البرکات یا رمضان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسلے درس میں ہم نے بات کی تھی کہ حور لعبہ کس کو ملے گی جس کی غلط طور پر لعبہ یا لعبہ لوگ کہتے ہیں جو کہ اس طرح کے الفاظ حدیث میں تو نہیں آتے بہرحال آج بات کرتے ہیں حور عیناء کی جس کا قرآن کریم میں بھی ذکر ہے سورت الدخان میں کذارک وزوجناہم بحور عین اور یہ بات اسی طرح ہے اور ہم ان کا گوری گوری بڑی بڑی آنکھوں والیوں سے بیاخ کر دیں گے اسی طرح ایک اور مقام پر فرمایا گیا کہ متقین علی سرور مصفوفہ وزوجناہم بحور عین یہ سورت الدور کی آیا ہے کہ تکیہ لگائے ہوئے تختوں پر جو برابر بچھائے ہوئے ہیں اور ہم ان کا گوری گوری بڑی بڑی آنکھوں والی ہیں یعنی حوروں سے ان کا بیاخ کر دیں گے تو حور عین کا جو الفاظ آتا ہے تو قرآن مجید میں نیک اور متقی مسلمانوں کے لیے جنت کی نعمتیں شمار کراتے ہوئے اللہ عزوجل نے اس نعمت کا بھی سکر کیا ہے اسی طرح سورت الواقعہ میں آتا ہے وحور عین اور ان کے لیے گوری گوری بڑی آنکھوں والی عورتیں ہوں گی مراد ہورے ہیں جیسے حفاظت سے پوشیدہ رکھا ہوا موٹی تو حور جو ہے وہ حورا کی جمع ہے اور حورا اس عورت کو کہتے ہیں جو جوان بھی ہو اور حسین و جمیل بھی ہو گورے رنگ کی بھی ہو سیاہ آنکھ والی بھی ہو اور عین جو ہے وہ عینہ کی جمع ہے اور عینہ اس عورت کو کہتے ہیں جو عورتوں میں بڑی آنکھ والی ہو یہ حادی الارواح میں اس کی تفصیلات آتی ہیں بارال امام طبرانی نے حضرت ابو امامہ کی روایت سے بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حور نعیم کو زعفران سے بنایا گیا ہے اور اس پر اور تفصیلات میں آپ کو پہلے دے چکا مختصر کچھ باتیں آپ کے سامنے پھر سے ذکر کر رہا ہوں اور حور کے بارے میں اور تفصیلات بھی آتی ہیں پر ہمارا یہاں مقصد یہ جاننا ہے کہ یہ حور آخر ملے گی اور ساتھ ساتھ اس بات کو بھی میں آپ کو بتاتا چلو حضرت عبداللہ بن عباس حضرت انسی بن مالک اور حضرت ابو سلمہ بن عبدالرحمن جو مشہور تابعی ہیں اور حضرت مجاہد جو مشہور تابعی ہیں یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی کے دوست کے لیے ایسی بیوی ہے جس کو آدم و ہوا یعنی انسان نہیں جنا بلکہ اس کو زعفران سے پیدا کیا گیا ہے کسی انسان میں سے جہیں جنا یہ خاص جنت میں تخلیق کی گئی ہے اور وہ جنت کی تخلیق ہے ماباب کے واسطے سے پیدا نہیں ہوئی حادی الارواح کے صفحہ تین سو تین پر اس کی تفصیل یہ آتی ہے کہ یہ ایسی بیوی ہے جس کو ملے گی اس کو جس کو جو اللہ کا دوست ہوگا جو اللہ کا ولی ہوگا اسی طرح حضرت ابن ابو الحواری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حور نعین کو محض خدرت خداوندی سے کلمہ کن سے پیدا کیا گیا ہے جب ان کی تخلیق پوری ہو جاتی ہے تو فرشتے اس پر خیمہ نصب کر دیتے ہیں یعنی کہ وہ بالکل اب باہر سے کوئی اندر نہیں آسکتا اور وہ اندر سے باہر نہیں آسکتی یہاں تک کہ جنتی شخص جنت میں داخل ہو جائے گا اور پھر وہی وہ پہلا شخص ہوگا جو اس کو دیکھے گا سبحان اللہ اسے بھی حادی الارواح میں صفت الجنہ جو ابن ابی دنیا کی مشہور کتاب ہے صفت الجنہ اس میں اس قول کو نقل کیا گیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کی تخلیق کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ تین چیزوں سے پیدا کی گئی ہے اور یہ روایت تذکرت القرطبی میں اور امام ترمزی کے حوالے سے آتی ہے اور وہ تین چیزیں کیا ہیں کہ اس کا نچلا حصہ تو مشک یعنی کسطوری کا ہے اور درمیانی حصہ عمبر کا ہے اور اوپر کا حصہ کافور کا ہے ان کے بال اور عبرو سیاہ ہیں نور سے ان کا خط کھینچا گیا ہے سبحان اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اور روایت آتی ہے کہ میں نے جبرائیل عمین سے پوچھا اور کہا کہ مجھے بتاؤ کہ اللہ تعالی نے حور العین کو کس طرح تخلیق فرمایا ہے تو انہوں نے فرمایا یا محمد اللہ تعالی ان کو عمبر اور زافران کی شاخوں سے پیدا فرماتا ہے پھر ان کے اوپر خیمہ نصب کر دیا جاتا ہے سب سے پہلے اللہ تعالی ان کے پستانوں کو خوشبودار گورے رنگ کی کا سٹوری سے پیدا کرتا ہے اسی پر باقی بدن کی تعمیر ہوتی ہے اسے بھی تذکرت القرطبی میں بحوالہ ترمیزی بیان کیا گیا ہے اسی طرح اور بھی مختلف تفصیلات ان کے بارے میں آتی ہیں ان کی تخلیق کے بارے میں آتی ہیں اور وہ بھی میں نے آپ سے شیئر کیا کہ اولیاء اللہ کے لیے اللہ تعالی کی طرف سے ایک خاص انعام ہے اچھا ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ وہ عورتیں جو دنیا میں اچھے عمال کر کے جنت میں داخل ہوں گی تو اس بارے میں بھی ہمارے سامنے ایک روایت آتی ہے اس کو حناد نے حبان بن اہیلہ رحمت اللہ علیہ کا قول نقل کیا ہے بلکہ ایک قول ہے کہ دنیا والی عورتیں جب جنت میں جائیں گی تو حسن میں حورنعین سے بڑھ کر ہوں گی اور حورنعین جو ہے وہ جنت کی وہ پاکیزہ خوبصورت بڑی بڑی آنکھوں والی گوری عورتیں ہوں گی جو دنیا کی عورتوں سے جدا ہیں اور ان کی تخلیق کا میں آپ کو پہلے ذکر کر چکا ہوں اور اس کے اندر تمام تفصیلات بھی آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں تو بہرحال یہ اللہ کے اولیاء کے لیے خاص طور پر تخلیق کی گئی ہیں اور ان کو تخلیق کے بعد چھپا دیا گیا ہے اس لیے کہا ہے گویا چھپے ہوئے موتی ہوں جیسے سید کے اندر موتی چھپا ہوتا ہے اور کھولنے والا سب سے پہلے اسے دیکھتا ہے تو جب خیمہ اللہ کے ولی کے لیے کھولا جائے گا تو وہی وہ شخص ہوگا جو سب سے پہلے انہیں دیکھے گا اور ان کی خاص تخلیق ہے جو بڑی منفرد ہے انشاءاللہ تعالی پھر آپ سے اگلے درس میں کسی اور موضوع برباد ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں